تین دسکوں تک جس کے لئے پانچ پانچ سرکاروں نے حامی بھرنے کے بعد انتطہ اسے اسمبھو بنایا تھا اسے ناممکن بنایا تھا لیکن اسے سمبھو بنانے اور اسے اپنے نام کے این روپ موڈی ہے تو ممکن ہے یہاں بنانے کا جو ایک کاریا آج ساکار روپ سے پوروی اتر پردیس اور دیس دیکھ رہا ہے میں اس کے لئے پوروی اتر پردیس اور اتر پردیس کی جنتا کی اور سے آدھنی پردھان منتری جی کا ہردے سے سواگت اور عبنندن کرتا ہو بھائیو بینا گورکپور کا فٹلائیجر کار کھانا دس جون انیس سو نبیے کو بند ہو گیا تھا اور انیس سو نبیے سے لے کر کے دو ہزار چودہ تک چوبیس ورسوں تک کسی نے بھی سدھ لینے کا پریاس نہیں کیا دو ہزار سولہ میں آدھنی پردھان منتری جی نے گورکپور میں ہی آ کر کے گورکپور کے اسی فٹلائیجر کار کھانے کا سلان نیاز کیا تھا اور آج بھائیو بینو پہلے سے گورکپور میں ستاپیت اربرک کار کھانے کے ستان پر بنا یہ نیا کار کھانا پہلے کی تلنا میں چار گناہ بڑا چھمتا کا آج بن کر کے تیار ہو گیا ہے اگر سلان نیاز پردھان منتری جی کے کملوں سے ہوا ہے تو ادھ گھاٹن بھی پردھان منتری جی کے کرکملوں سے ہو رہا ہے بھائیو بینو اس کے ساتھ ہی گورکپور اور پوروی اتربردیس یہ لگا تار یہ مانا جاتا تھا کہ یہاں پہ بیماری ہے پہلے ملیریا کے کارن پھر یہاں پر کالا جار کے کارن ان سے پلائٹس سے چالیس ورسوں سے لگا تار موتیں ہوتی تھی ہجاروں موتیں ہوتی تھی تمام بیسان جنیت بیماریوں سے ہجاروں موتیں ہر ورس ہوتی تھی لیکن کیندر اور راج کی سرکاریں مون بن کر کے اس دریسے کے پرتی کیول تماظبین رہتی تھی پہلی بار دیس کے پرتی سمبیدنا اور بھارت کو آتم نربر بھارت کے روپ میں گرسر کرنے کے سپنے کو ساکار کرنے کے لئے جس ایک کارکرم کو آدمی پردھان منتری جی نے الگ الگ چھتروں میں پرارمب کیا آج اس کی پڑھتی ہے کہ گورکپور ایم سے کا سلا نیاز بھی دوہجار سولہ کو آدمی پردھان منتری جی نے کیا اور آج لوکارپن بھی پردھان منتری جی کے کرکملوں سے گورکپور ایمز کا ہونے جا رہا ہے سترہ کروڑ لوگ اتر پردیس کے اندر کرونا ویکسین اب لے چکے ہوں گے اور دیس کے اندر ایک سو تیس کروڑ لوگ فری میں ویکسین سب کو ویکسین دنیا کا ویکسینیسان کا سب سے بڑا کیمپین اگر کوئی ورطمان میں چلا رہا ہے تو آدمی پردھان منتری جی کے مارگ درسن میں ان کے نترتوں میں بھارت چلا رہا ہے اور ہیلت انفرسٹرکچر میں بھائیو بینو دوہجار چودہ کے پہلے یہاں پر پوروی اتر پردیس میں ایک ماتر میڈیکل کالیج گورکپور تھا اور آج گورکپور میں ایمز بیارڈی میڈیکل کالیج میں سپر سپیسٹری بلاک کا سلانیاز آدھنے پردھان منتری جی نے دوہجار سولہ میں کیا اور اُدھگھاٹن دوہجار انیس میں اسی بھومی پر کیا تھا بیجی پی کے سنسدی دل کی بیٹھک میں آج پردھان منتری نریند موڈی نے سنسد کے شیط کالین سطر میں نکھی آنے والے سبھی سنسدوں کو جم کا فتکار لگائی اس کے ساتھ ہی پی ایم موڈی نے پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدان سوچناو کولے کر جیت کا بھی منتر دیا ایسے بھی سنسدی اماملوں کے منتری پہلات جوشی نے بیجی پی سنسدی دل کی بیٹھک کے بعد کہا کہا کہ پی ایم موڈی نے آج کی بیٹھک میں سنسد کھیل اسپردہ تندرست بال اسپردہ اور سورے نمسکار اسپردہ جن کے کرنے کے لیے آوہان کیا ہے اس کے ساتھ ہی جنہیں پدم اوارڈ ملا ہے ان کے ساتھ ایک لائیو کارکم کرنے کا آوہان بھی انہوں نے کیا ہے تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ آج پی ایم موڈی نے یہ سنسدی دل کی بیٹھک رکھی تھی جس میں پانچ راجیوں کشناو کے لیے جیت کا منتر تو دیا ہی لیکن ساتھی آپ کو بتا دیں شیط کالین سطر میں نحی پہنچنے والے سبھی سنسدوں کو بھی انہوں نے جم کر فتکار لگائی کانگریس نیتا راہل گاندھی نے لوگ سبا میں کسان آندولر میں مارے گئے کسانوں کو معافضے دینے کی مانگ کی ہے راہل نے کہا کہ سدن میں کرشری منتری نے کہا ہے کہ ان کے پاس کسان آندولر میں مارے گئے کسانوں کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہم نے اس کے بارے میں پتا لگایا پنجاب کے سرکار نے تقریباً چوار سو کسانوں کو پانچ لاکھ کا معافضہ بھی دیا ہے اور ایک سو باون کسانوں کو روزگار دیا ہے یہ لسٹ میرے پاس ہے جو میں سدن کے سامنے رکھ رہا ہوں راہل گاندھی نے آگے کہا ایک لسٹ ہم نے بنوائی ہے اور ستر کسانوں کی جو ہریانہ کی ہیں کانگریس نیتا نے کہا کہ یہ جو پی ایم موڈی نے معافی مانگی ہے اور گیند سرکار کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی کسان شہد نہیں ہوا یا ان کے نام سرکار کے پاس نہیں ہے تو ان کے نام یہاں ہے میں چاہتا ہوں کہ جو ان کا حق ہے اور جو پی ایم موڈی نے کہا ہے معافی مانگی ہے ان کا حق پورا ہونا چاہیے اور انہیں روزگار ملنا چاہیے تو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبح میں راہل گاندھی نے آج یہ لسٹ سرکار کو سوپی ہے اور کہا ہے کہ سرکار اب ان کسانوں کے پریواروں کو معافی دیں تیس نومبر کو ایگریکلچرل منسٹر سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کسان اندولن میں کتنے کسان شہید ہوئے ایگریکلچرل منسٹر نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہم نے پتا لگایا پنجاب کی سرکار نے تقریباً چار سو کسانوں کو کمپنسیشن دیا ہے پانچ ہلاک روپے کا اور ان میں سے ایک سو باون کسانوں کو روزگار دیا ہے پردھان منتی نریند موڈی تیرہ دسمبر کو کاشی وشونات کوریٹور کا ادخاتن کریں گے پی ایم موڈی کے وارنسی دورے کو لے کر تیاریاں امزوروں پر ہیں آپ کو بتا دیں وشونات مندر کی اور جانے والے راستے کا گیروہ رنگ سے اس پورے راستے کو رنگا جا رہا ہے اسی کے چلتے ایک مزد کا رنگ بھی گیروہ کر دیا گیا جسے لے کر مسلم سمودائے میں ناراضگی ہے مسلم سمودائے نے وارنسی وکاس پرادکرن پر تانوشاہی کرنے کا آروپ لگایا ہے آپ کو بتا دیں کہ وارنسی وکاس پرادکرن جہاں ایک روپتہ لانے کا دعوہ کر رہا ہے تو وہیں لوگوں کا آروپ ہے کہ ان سے پوچھے بغیر ہی مارتوں کا رنگ بدلا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ علاقے میں سڑک کنارے کافی پرانی کہ پرادکرن نے سپید رنگ پر ہلکا گیروہ رنگ رات و رات پینٹ کرا دیا اس سے مسجد سے جڑے لوگوں میں کافی روش ہے تو اس کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجد کو گیروہ رنگ میں رنگ دیا جس کے بعد تانوشاہی پرساشن کو مسلم سمودائے کے لوگوں کی طرف سے کہا گیا ہے کیدارنات کی ترج پر اب کاشی وشونات کاریڈور کے شبھارم کے میگا شو پاوتراخن بیجے پی کارکرم کرے گی تیرہ دسمبر کو پردھان بنتی نریند مودی کاریڈور کا شبھارم کریں گے اور اسی دن بیجے پی پورے پردیش میں دو سو باون مندلوں میں دیوالیو اور شیوالیو اور پرمک مندلوں کے باہر LED سکرین لگا کر پی ایم کے کارکرم کا پرچار کرے گی پارٹی کے راشتری ادھیاکش جے پی نڈا نے پردیش ادھیاکش مدن کاشک کو اس سمبن میں نردیش جاری کیے ہیں اور پارٹی کے پردیش مہمانپری کلویب کمار کے مطابق سبھی مندل ادھیاکشوں کو اس سمبن میں دشا نردیش بھی جاری کر دیا گئے ہیں تیرہ دسمبر کو پورے پردیش کے سبھی مندلوں میں کدارنات میں جگت گروہ آدیش رنگر جارے کی پرتیمہ کا انعورن کی طرح سبھی سانسدوں مدھارکو اور پارٹی پدھدکاریوں کو اس کارکم میں انیوارے روپ سے شامل ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے پورف کینڈری ایک گھرہ راجے مندل سوامی چنمیانند ایک بار پھر ویوادو میں فرستے نصر آ رہے ہیں ہری دوار پریس کلپ میں سادوی ترپتہ نے سوامی چنمیانند پر جان سے مالنے کی دھمکی دینے کا آروپ لگایا ہے ساتھی انہوں نے سوامی چنمیانند پر آشرم کی سمپتی بیچنے کی کوشش کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے آپ کو بتا دیں سادویت رپتہ سورسطی اور سادوی سکھجیت سورسطی نے اپنے کو پاون دھام آشرم کے بھاملین سوامی سہج پرکاش مہاراج کی شششے بتایا ہے دواروں نے کہا کہ ان کے نام گیتہ بھون اور پاون دھام جیسے انہے آشرموں کی وسیعت کی تھی جس پر سوامی چنمیانند قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے میں سادویت رپتہ سورسطی نے کہا کہ پہلے سے ہی سوامی کئی ویوادوں میں فس چکے ہیں کچھ سمیں پہلے ان کا ایک ویڈیو بھی پارل ہوا تھا تب سے ان کو مساج بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب یہ ٹرسط کی سمپتی کو بیچ رہے جا رہے ہیں ہم نے کئی بار اپنے شکایت سبھی اچھتکاریوں سے کی مگر راجنیتک دواب ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہ میٹر ہے کہ ہمیں انہوں نے اپنا ششیہ گوشت کی ہے رجسٹڑ وصیت کی ہے تو اب کچھ پرادیت لوگ ہیں جو انہیں سمپتیوں کو بیچ کی اپنے نیجی کاریوں میں لگا رہے ہیں تو یہ میٹر ہے چن مینندے جو اپنے آپ کو سوامی بھی بتاتے ہیں اور آج کل پہلے بھی ان کی ویڈیو وائل ہو چکی جس کو مساج بابا کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے ساتھ ہیں ساگر مونی انوج برمچاری اور ان کے ساتھ ہیں شریعنشل شری کونج وہ دمکی دے رہے ہیں ہمیں کہ آپ کسی بھی کانونی پچھڑے میں مت پڑیں ہم جیسے کوڈ میں تاریک میں جاتے ہیں تو ہمیں دمکاتے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے جوال نال نہرو یوڈیورسٹی اپاپ پھر سے چرچوں میں ہے یہاں 6 دسمبر کی رات جنیو ایسیو کی طرف سے بابری مسجد کے سمتھن میں ویروت پردرشن کیا گیا اتنا ہی نہیں آروپ ہے کہ یہاں بابری مسجد کے سمتھن میں نارے لگے اور اسے دوبارہ بنانے کی مانگ بھی اٹھائی گئی ایسے میں جنیو ایسیو کی اور سے 6 دسمبر کی رات ایک پروٹیسٹ مارچ بھی نکالا گیا کو بتا دیں 6 دسمبر 1952 میں ایودھیا میں بابری مسجد ٹوڑی گئی تھی جس کے خلاف یہ پردرشن کیا گیا اور اسے دوران جنیو چھاتر سنگ کے اوپادھیا ایک پروٹیسٹ مارچ نکالا اور اس میں کہا گیا کہ مسجد کو دوبارہ بنانا چاہیے اس پردرشن کے دوران نہ ہی سہیں گے ہاشم پورا نہ ہی کریں گے دادری پھر بناو پھر بناو بابری جیسے نارے بھی لگائے گئے دوہزر بائیس کے شناف کے قریب آتے آتے تمام راشتریتک پارٹیوں میں سرگرمیاں کافی تیز ہونے لگ گئی ہیں وہیں روڑکی کے منگلور ویدھان سبح کے گاؤں نظامپور میں آپ کے پرپاری نوونیت راتھی نے جنسامپور کل لوگوں کو آپ کی یوشناؤں سے عبگت کر آیا اور انہیں یوشناؤں کی فائدے کے بارے میں بتایا اور اپنے لیے بوٹ بھی مانگے آپ کو بتا دیں گھر کر جا کر بوٹ مانگنے کے ساتھ مدداتوں کے گھروں کے باہر پارٹی کے پوسٹر بھی کارکرتاؤں کی طرف سے لگائے گئے ایسے میں منگلور ویدھان سبحائے کتے سے عام آدمی پارٹی کے پرپاری نوونیت راتھی نے بتایا کہ اب تک شیطر کی جنتہ نے جن پرتینیدھیوں کو چنا ہے انہوں نے شیطر کا وکاس نہ کر کے اپنا ہی وکاس کیا ہے اور جنتہ شیطر میں ملنے واری توام سویدھاؤں سے ونچت رہی کسانوں کو ان کا حق نہیں مل پایا وہیں بے روزگار لوگوں کو روزگار نہیں ملا تو ایسے میں رڑکی میں راجتک پارٹیوں میں سرگرمیاں کافی زوروں پر دیکھی جا رہی ہیں اور ایسے میں جن پرتینیدھیوں نے اپنا وکاس کیا یہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے کہا گیا اور ساتھ ہی عام آدمی پارٹی کی طرف سے لوگوں کو لبھانے کی پرجور کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک سب سے مہتپون پارٹ ہوتا الیکشن کا جو میں محسوس کیا دیکھا کہ میں نے نیتا اپنے گھر سے ہی راجنیتی کرنے کا پریاض کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس راجنیتی کے بہت سارے گون ہوتے ہیں وہ پریاض کرتا ہے کہ میں بڑے گھیروں میں جا کے چناو خرید لوں گا آدمی خرید لوں گا لیکن جو گھر جا جا کر پیار اور آشیرواد ملتا ہے وہ ایک الگی بھاونہ جڑ جاتی ہے ہماری اپنے ووٹر کے ساتھ اپنی جنتا کے ساتھ لیکن نیتاو نے اس طریقے سے بنانا شروع کر دیا ہے کہ جن سمپر کرتے نہیں ہیں لوگوں کے بیچ میں جاتے نہیں ہیں الیکشن کے ٹائم پر کچھ سمیں کے لیے باہر نکلیں گے اس میں بھی بڑے گھیروں میں جا کے پریاض کریں گے ہر جنتا کے پاس اپنی ہر گھر ہر وقتی سے ملنا چاہیے ہم اپنی ہر ماں سے ہر بہن سے اپنی بات رکھنی چاہیے اپنے ہاری ہوا بھائی سے ملنا چاہیے کہ بھائی ہم چناو لڑ رہے ہیں اتراخن میں رہ رہے بنگالی سمدائے کے لوگوں نے آج تحصیل دار کو بنگلہ بھاشا کو ادھم سنگنگر کے خرسکول میں لاغو کرنے کے لیے پریدھان منٹری کے نام ایک گیاپن تحصیل دار ستارگنج کو دیا آپ کو بتا دے بنگالی سمدائے کے پرتینیدھی منڈل اور بنگو بھاشی مہاسبہ کے پردیش ردی اکش رام چندر رائے نے کہا کی لگاتار ساشن کو اس سندھر میں افغد کرائنے کے باوجود بھی اتراخن سرکار بنگالی سماج کے ساتھ سو تیلہ ویوہر کر رہی ہے اس سے آہت کو کہا انہوں نے آج دوبارہ پریدھان منٹری اور بھارت سرکار نریند موڈی کو اس آشے کا گیاپن سواپا ہے ایک بار پھر تیسلدار جی کے ماجدہم سے آدھرانی پردھان منٹری سری نریندر موڈی جی کو ہم نے گیاپن دیا تاکہ بنگالی سماج کے دکھ کو وہ سمجھتے ہوئے پرتینگ ویڈالے میں جو ہمارے کچھا ایٹ سے لے کر آٹھ تک کی جو سکسہ ہے اس میں پرتینگ ویڈالے میں بانگلہ بھاشا کو پرانیمی طور سے پڑھایا جائے اسی لئے آج ہم نے گناہ گیاپن دیا امروحہ میں کالیکٹریٹ گیٹ پر مکہ منٹری یوکی کا پتلا پھوکنے کے لیے پہنچے کانگریس پارٹی کے جلا دھیاکش اور ان کے کارکرتوں کو پولیس نے روک لیا آپ کو بتا دیں کہ سی ایم کا پتلا پھوکنے کے لیے جیسے ہی کانگریس کارکرتوں نے پتلا نکالا ویسے ہی امروحہ دیہات کے تھانا دھیاکش برجیش کمار سنگ اور ان کی پولیس الٹ ہو گئی اور انہوں نے پتلا چھیننے کی کوشش کی اس دوران دونوں کے بھی کافی چھینہ جھپٹی بھی ہوئی تو تصویریں دیکھ سکتے امروحہ کہ آپ جہاں پر پولیس نے کانگریس کارکرتاؤں کو روکا دراصل سب ہی کانگریس کارکرتاؤں سی ایم کا پتلا پھوکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پہلے سے ہی پولیس اور پرساشنلر تھا جس کے بعد موقع پر پہنچ کر پولیس نے سب ہی کارکرتاؤں کو روک لیا اور اسی کے ساتھ اس بولٹے میں فیلال کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیس والینڈیا